نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں گھوڑا وگروال کرسک پرتیشوت فسٹ اپیسوڈ ٹی بی نائن کی گراؤنڈ ریپورٹ آب آپ کے لئے لے کر آئے ہوں میں جی ہاں بیس دن بعد روس کرسک کا بدلہ دینے کے لیے یوکرین پر روس نے تابل طول حملے کی مسائل فائٹر جٹ اور ڈرون سے اتنے حملے کیے گئے کہ یوکرین کے پچیس شہروں میں بھاری تباہی مچے ہوئی ہے بارودی بابندر سے خارکیو سے کیو تک کو را مچا ہوا ہے کریملین نے دھمکی دی ہے کرسک میں یوکرین کی حماقت کا زوردار جواب دیا جائے گا جس میں حملے کا یہ پہلا ٹریلر ہے جبکہ تباہی کی پوری پکچر ابھی باقی ہے ٹی وی نائن بھارتورش ایک اکیلا چینل ہے جو روسی حملے کے دوران گراؤنڈ زیرو پر موجود ہے خارکیو فرنٹ لائن تک ٹی وی نائن بھارتورش کی ٹیم جا پہنچی اور وہاں تباہی کا خوفناک منظر کیمرے میں خید کیا آپ کو دکھاتے ہیں یودک کے میدان سے ٹی وی نائن بھارتورش کی سہاسک اور سپر ایکسکلوسیو وار ریپورٹ اب اسی طرح سے ریتیلی راستوں کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے اور فرنٹ لائن کی طرف ہم آگے بڑھتے جائیں گے اور آپ کو ایک ایک تصویر دکھاتے جائیں گے اور اب میں وہ آپ کو تباہی کے نشان دکھاتا ہوں دیکھیں کہ یہاں تک ریشن فوجی آگے تھی اور یہ وہ پورا علاقہ ہے جس کو ریشن فوجی جلا کر بلکل خاک کر چلی گئی تھی آگے 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 یہ جو شیل سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو چھونا بھی خطرناک ہے اس کو چھو بھی نہیں سکتے ہیں یہ کچھ ہو سکتا ہے آگے 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 پھر اندھر اندھر آؤ چل دی آؤ چل دی اندھر آؤ ابھی تو پوتن کی پرتیشوت کی پہلی کشت سامنے آئی ابھی تو پورا بوانڈر باقی ایک ایک تصویر کو دیکھ لیجئے کیسے یوکرین میں دھوا دھوا کر دیا یوکرین کے پچیس سے زیادہ شہر دھدک رہے ہیں اور پوتن اگلے حملے کی تیاری کر رہے ہیں جو آٹلیری کے گولے ہیں یہاں پر میرے کیمرا پر سن وریندر مہوری آپ کو دیکھائیں گے یہ آٹلیری کے گولے ہیں جس میں لائیو کارٹیجز یہاں پر آپ کو نظر آئیں گی اور اس کے علاوہ وہ کارٹیجز جن کا استعمال کیا گیا ہے یہاں کیونکہ آٹلیری کا یہ ڈمپنگ پوائنٹ ہے اور سینا یہاں آٹلیری لینے آتی ہے ایسے میں ریشن فوسز یہاں پر چھپا کر اور یہ ایک بڑا خطرہ ہے کہ پہلے تو فزیکلی آ کر جو مائنز ہیں اس کو سیٹل کرنا ہوتا تھا لیکن اب ڈرونز کے ذریعے مائنز کو لگا دیا جاتا ہے چھوڑ دیا جاتا ہے اور جیسے ہی کوئی بھاری چیز اس پر قدم رکھے گی گاڑی کوئی گزرے گی تو اس کے بعد اس کا خامیازہ آپ کو بھکتنا پڑے گا تو یہ لائیو آٹلیری کی تصویریں ہیں اور وہ کارٹیجے سے جن کا استعمال کیا گیا اور پیڑوں کے نیچے کیسے اس کو چھپا کر رکھا گیا ہے یہ زرہ دیکھئے گا کرسک پر یوکرین نے چھے آگست کو حملہ بولا تھا بیس دن تک یوکرین روس پر حوی رہا کرسک میں یوکرینی دھج بھی لہرہ دیا روس بیس دن تک خاموش رہا لیکن جب سبر کا بانٹ ٹوٹا تو یوکرین میں جل جلا آگیا اور سب سے پہلے ٹارگٹ پر آیا کھارکی جہاں اتنا بارود دھردیا کی کھارکیو میں قدم قدم پر تباہی کے نشان دیکھ رہے ہیں ٹی وی نائن بھارت ورج کی ٹیم کھارکیو فرنٹ لائن تک جا پہنچی اور وہاں بہت خوفناک منظر دکھائی دی دیکھیں جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی آرمی کی ایک چوکی ہے یہ جو جالی آپ کو نظر آ رہا ہے اور ہمیں کہا گیا ہے کہ ان کے فوڈ پرنٹس کو ہم کو فالو کرنا ہے اور جس لائنڈ بائنز کے ہم بات کر رہے تھے دیکھیں اس طرح کا یہ جو خاطرہ ہے نا یہ پورے علاقے ہیں اور ہمیں کہا گیا ہے ہم جہاں بھی قدم رکھیں وہ تھوڑا آرام سے اور سامنے جو آرمی کی پرسنلز ہمیں لیٹ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ صرف ان کی پد چندوں پر چلنا ہے کارکیف کی فرنٹ لائن سے لے کر کئی کلومیٹر اندر گاؤں تک ہم نے دیکھا روس نے تابر توڑ مسائلے دا کی رون اٹیک کیے جس سے یکرینی سینک بھاک کھڑے یہ بھی آرمی کا ہی علاقہ ہے آپ کو ایک پر فیرسی میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں دیکھیں یہ آرمی کے علاقے ہیں یہاں پہ کھانے پینے کے سامنے دیکھیں کیسے سب کچھ بکھرا پڑا ہے اور ایک چیز اور ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ آرمی کا پورا علاقہ یہاں پہ لکھا دیکھیں ریمووڈ بیفور فائرنگ یہ آٹلیری وغیرہ کی چیزیں ہیں اور آرمی پرسنلز یہاں جو کھانے پینے کے سامنے تھے وہ یہاں پھیک کر آگے بڑھ گئے ہیں ہمیں کئی گھر ایسے دکھائی دیئے جو پوری طرح تباہ ہو چکے ہیں مسائل اٹیک سے کئی کئی فیڈ گہرے گھڑے بن گئے کئی گھروں میں آگ لگ گئی رات و رات لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر چلے گئے جو تصویریں نظر آ رہی ہیں اس کو دیکھ کر اندازہ لگانا بہت آسان ہے کہ اس علاقے نے کیسی ویبھیشکہ کو جھلا ہے سب سے پہلے اس دیوار کی تصویر آپ دیکھئے اس دیوار پر آپ دیکھیں گے اگر تو آپ کو ان گولیوں کے نشان نظر آئیں گے جو رشن فوجوں نے یہاں پر پرسایا ہے سامنے کی طرف چاروں طرف آپ دیکھیں گے کیسا سنناٹا پسنا ہوا ہے ہماری گاڑی اور آرمی کی گاڑی کو چھوڑ کر کوئی گاڑی ایک بار 360 ذرا دکھائیے چاروں طرف آپ دیکھیں گے سونی سڑ کے یہ دن کا نظارہ ہے کیونکہ یہ فرنٹ لائن ہے حالات اتنے خوفناک ہو چلے ہیں کہ کہیں بھی کبھی بھی مسائل گر سکتی ہے اگر مسائل سے بچے تو روسی جیٹ بم برسا سکتے ہیں جن سے بچنے کے لیے یوکرینی سینکوں نے بنکر بنائے تھے جس میں سے کئی بنکر کھالی پڑے جہاں ٹی وی نائن بھارت ورش کی ٹیم جا پہنچے ہم ان بانکروں کے اندار آگے ہیں اور یہاں پڑ ہمیں آرٹلری کی شلز نظارہ رہی ہے ہمیں ان کا پانی نظارہ رہا ہے ان کا کھانا نظارہ رہا ہے اور ان میں مائنس یہ دیکھیں لائیو آپ کو آرٹلری کی شلز یہاں پر رکھی ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ یہاں پر کچھ کھانے پینے کا سمان آپ کو نظر آئے گا دیکھئے یہ گیس ہے کھانا بانانے کے لیے یہ گیس ہے کھارکیف کے کئی علاقوں میں ابھی بھی روس اور یوکرین میں سیدھی جنگ چل رہی یوکرین نے بڑت بنائی ہوئی پچھلے کچھ دنوں میں یوکرینی سینہ نے روسی سینکوں کو پیچھے دھکیلا تھا لیکن اب جب سے روس نے حملے شروع کیے کئی ملیٹری پوز پر روس نے پھر سے قبضہ کر لیا ہے یہاں پر آٹلری جو بریگیڈ ہوتی ہے وہ سیکنڈ لیول کی جو آٹلری بریگیڈ ہوتی ہے وہ یہاں پر مورشہ لیتی ہے اور یہی سے وہ نشانہ ساتھی ہے اور یہاں سے فائر کیا جاتا ہے اور وہ دشمن کے ریڈار میں نہ آئے اس لئے کیسے اس کو چھپایا جاتا ہے اس طرح کی کپڑوں کی پردوں کے ذریعے اوپر دیکھئے لوہی کا جال ہے اور لوہی کے جال کے بعد یہاں پر یہ یہ دیکھئے آٹلری کا وہ میں بیلٹ دکھاتا ہوں جس میں آٹلری شلس آتی ہیں اس میں سافتور پر لکھا ہوا ہے ریمووو بیفور فائرنگ خارکیف فرنٹ لائن پر دو لیئر سیکیوریٹی جسے پھید کر ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے اگر خارکیف پر روس نے پھر سے قبضہ کر لیا تو وہ آگے بڑھے گا کیف تک جلد پہنچنے کا لکش ہے لیکن یوکرین کی سرکشہ دیوار کو پھر پانے کے لیے روس کو لمبا یدھ بھی لڑنا پڑ سکتا ہے ہم خارکیف کے بلکل فرنٹ لائن کے علاقے میں موجود ہیں سرکشہ کاروڑوں سے ہم آپ کو اس جگہ کا نام ڈسکلوز نہیں کر سکتے لیکن ہم بول چانس کے آگے ہیں یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے تین کلویٹر آگے ریشیا کی ترینٹری شروع ہوتی ہے اور یہی پر ایک بڑی ندی بہتی ہے اس ندی کے اوپر کے بریچ کو ریشن فورس نے توڑ دیا تھا جس کے بعد یہ چیک پوست پر آگئی ہے اور یہاں سے اب اس بریچ کی نگہوانی کی جاتی ہے اس طرح کے کینالز کے اندر دیکھئے رشن فوجے یہاں پر آئی تھی اور یوکرینی فوج نے اپنے بچنے کے لیے اس کو بنایا تھا خارکیف کو لے کر یوکرین کے پریزیڈنٹ ولودمرز زیلنس کی زیادہ ہی اتصائد ہے انہیں لگ رہا ہے کہ خارکیف جیت کر وہ لہانسک اور ڈونیسک پر بھی جلد قبضہ کر لیں گے اور طریقہ ٹھیک خارکیف کی طرح ہوگا جیسے دھیرے دھیرے خارکیف میں بڑت بنا لی اسی طرح ڈون باز بھی اس کے قبضے میں آ سکتا ہے ولودمرز زیلنس کی نئے یوکرین کے تیترسوے سوتانترتا دیواز کے دن یہ بیان دیا تھا جب پولنڈ کے پریزیڈنٹ اینڈریز ڈودا یوکرین پہنچے تھے اسی دوران روس نے ودھونسک حملے شروع کیے ان حملوں سے بھی زیلنس کی غبرائے نہیں بلکہ روس کے کئی علاقوں کو کرسک اور خارکیف بنانے کی تھنکی دے ڈالی اس طرح سے یہاں سے فوجے مور چاہ لیتی ہیں اور سامنے کی طرف اسی بریج تک اسی بریج تک رشن فورسز آئی تھی اور یہاں سے نشانہ بنایا گیا تھا ان کو یہی سے بھگانے میں کامیابی حاصل ہوتی اس کے علاوہ اپنے بچنے کے لیے اس طرح کے بوروں میں جو ریت ہے اور مٹی ہے اس کو بھر کر کام چلا جاتا پورے بیس دن بعد روس نے پرسیشون دیا ہے جس میں کئی علاقے لویو، خارکیف، خمیل نتسکی، چیرنہی، لہانسک، ٹونیسک، جیپوریزیا، جائٹومیر، مکولیو اور اوڈیسا ان کے علاوہ پندھرہ اور شہروں پر روس نے تابر توڑ حملے کیے لیکن سب سے زیادہ ٹارگیٹ پر خارکیف رہا ہے روسیان فورس جب رشا کی طرف سے ہوتے ہوئے یوکرین میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی تو اس بریج کو توڑا گیا تھا راکے جی is it right this bridge is broken by the ukrainian army because of the russian forces are trying to enter into ukraine yeah is it am i right یہ بریج مین زریعہ ہے خارکیف کے اندار آنے کا رہشہ کی طرف سے آنے کا مین زریعہ ہے سیبر دنیتز کس جگہ کا نام ہے سیبر دنیتز بچھلے بیس دن میں یوکرینی سینہ نے روس کو کافی نقصان پہنچایا ہے حالانکہ روس کی سینہ لہانسک اور ڈونیسک سے آگے بڑھتی رہی جبکہ کھارکیف میں اسے یوکرینی فوج نے اچھی خاصی ٹک کر دی اس کے علاوہ کئی روسی شہروں میں بھی یوکرین نے حملہ کر کے روس میں تباہی مچائی موسکو، روستو، کورسک، بریانسک اور بیلگورو اس کے علاوہ یوکرینی سیما سے سٹے علاقوں میں کئی جگہ یوکرینی سینہ نے کھس چکے ہیں جو زمینی جنگ لڑ رہے ہیں جبکہ یوکرین آسمان سے ڈرون سٹرائک کر کے روسی ائر بیس اور انرجی سیکٹر کو تباہ کر رہا ہے جس سے بدلہ لینے کے لیے پوتن نے اب چیچن لڑا کے اتارے اس کے لیے پوتن کچھ دن پہلے چیچنیا دوری پر اچانک پہنچ گئے تھے وہاں چیچنیا کمانڈر رمضان قادی روب دے ان کا زبردست سواگت کیا ہتھیار دکھائیں اور یوکرین سے کورسک کا بدلہ لینے کا بلیوپرنٹ بتائیں پوتن نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھا دیئے پتیشوت کا پہلا اپیسوڈ سامنے آ چکا ہے اب یوکرین کے سامنے سوال پیدا ہو گیا ہے کہ کورسک میں قبضہ بنائے رکھے یا پھر یوکرین کے دوسرے علاقوں کو بچائیں کیونکہ کھارکیو کی بڑت کبھی بھی روس ختم کر سکتا ہے روس نے جن ہتھیاروں سے حملے کیے ہیں ان کے نام جان لیجی تی یو نائنٹی فائیو بومبر ایسیو فیفٹی سیون فائٹر چیک ایسیو تھٹی فور فائٹر جیک شاہید کامیکازی دھون کیلیبر کروز مسائل کنجھل ہائپر سونک مسائل فرنٹ لائن کی طرف جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے جد کی یہ تصویریں سامنے آ رہی ہیں جو یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ اس علاقے نے بہت کچھ جھیلا ہے یہاں پر شانتی تو ہے لیکن رہ رہ کر جو توپ کے گولوں کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ گولیں یہ بتاتے ہیں کہ لالائی اب بھی جاری ہے اور اب بھی یوکرینی اور رشن فوج آمنے سامنے کھڑی ہیں اس کے علاوہ کالے ساغر میں روز نے چار مسائل کیریئر تینات کیے جہاں سے کالیبر روز مسائل لیت آگی گئے اس کے علاوہ کیسپین ساغر میں ایٹمی بومبر نے گشت لگائی گئے ساتھی بارہ سے زیادہ ہائپرسونک کچھل مسائل لیت آگی گئے ساتھ سے زیادہ شاہے ڈرون سے حملے کیے گئے جس سے یوکرین میں بربادی کا پونڈر آگیا روز نے دکشن یوکرین کے علاوہ ویسٹ یوکرین پر پاپر توڑ حملے کیے ہیں اس بار روز نے ٹارگیٹ بھی بدلے ہیں اور تباہی کا دائرہ بھی دراصل روز کی کوشش ہے کہ ان تمام دھکانوں کو نشانہ بنایا جائے جہاں سے یوکرینی فوج کو لوجسٹک سپورٹ مل رہا ہے اسی وجہ سے لانگ رینج اور ہائپر سونک میسائل سے ویسٹ یوکرین پر حملے کیے پششمی یوکرین کو نشانہ بنانے کی وجہ سمجھے ویسٹ یوکرین کے سینی ٹھکانوں سے یوکرینی سینیکوں کو رسد اور ہتھیار پہنچائے جا رہے ہیں اس کے علاوہ روس میں گھسپیٹ کرنے والے سینیکوں کو ویسٹ یوکرین روک سے ہی ہتھیار مل رہے ہیں پولنڈ بورڈر سے ناٹو دیش یوکرین میں ہتھیار بھیج رہے ہیں اسی لیے روس پولنڈ کے نزدیک والے یوکرینی علاقوں پر حملے کر رہا ہے اس کے علاوہ روس کے ٹارگٹ پر وہ تمام دیش آگئے ہیں جو یوکرین کو ہتھیار پہنچا رہے ہیں رومانیا نے حالی میں ہتھیاروں کی بڑی کھیپ پہنچائی اس لیے روس رومانیا پر حملہ کر سکتا ہے اس سے ناٹو سے سیدھا ٹکراؤ ہو سکتا ہے روس ان ویپن ڈپو پر حملے کر رہا ہے جہاں ناٹو سے ملے ہتھیار رکھے ہوئے ہیں ساتھ ہی ناٹو کا کمانڈ سینٹر ویسٹ یوکرین کے علاوہ اوڈیسہ میں تھی اس لیے روس نے دونوں جگہ سب سے زیادہ حملے کیے جبکہ کرسک میں یوکرین کو کھرنے کے لیے ایک چکر ویو رچ دیا روس کرسک اور ان تمام علاقوں میں سینک نہیں بھیج رہا ہے جہاں روسی سینکوں نے سپیٹ کی روس کا پورا فوکس یوکرین کے علاقوں پر قبضہ کر دے گا روس کرسک اور دوسرے علاقوں کا بدلہ یوکرین میں بارودی ریگستان بنا کر لینا چاہتا ہے گرسک پر حملے کر کے یوکرین نے روس کو موقع دے دیا کہ وہ یوکرین میں اتنے بیدھنسک حملے کرے جس سے یوکرین کو گرسک سمیٹ باقی جگہوں سے اپنی سینہ کو واپس بلانا پڑھ اور تب تک روسی سینک خارکیف جیتنے کے بعد کیف تک پہنچ جائیں جس سے زیلنسکی کو سرینڈر کے لیے مجبور ہونا پڑھیں بیارو ریپورٹ ٹی وی نائن تھارت داش